الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بچوں کو اس طرح اسٹیج پر اتنے کانفیننس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ہم سب کا مستقبل ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید سے مزید ان سب کو نوازے اور جو اسکول کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی قابل تعریف بھی ہیں اور قابل قدر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے تو بہرحال جیسے عنوان ہے وقت کی اہمیت تو ہم میں سے شازی شاید کوئی ایسا ہو جو اس کی اہمیت سے واقف نہ ہو افراد اور قوم دونوں جو وقت کی قدر کرتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کرتی ہیں اور جو وقت کی ناقدری کرتی ہیں وہ اپنے حصے میں ایک ناکامی جو ہے لکوا لیتی ہیں تو اس پر کچھ کہنا جو ہے وہ فائدہ من نہیں بہرحال یہاں قرآن حکیم میں کئی مقامات ہیں جہاں وقت کی اہمیت کا ذکر ہیں ان میں سے میں نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھیں اس کا بھی ابھی آگے انشاءاللہ ذکر آ جائے گا اسی طرح ایک عام جو مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی سورہ عاصر اس میں بھی وقت کی اہمیت سے ہی بات کو شروع کیا گیا تو آپ ویسے دیکھیں تو مختصر سورت ہے تین آیتوں پر مشتمل ہے تین آیتوں کو ملا کر ایک جملہ بنتا ہے لیکن آغاز اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت یعنی زمانی کی قسم کھا کر کیا چنانچہ فرمایا تیزی سے گزرتے ہوئے زمانی کی قسم یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے آپس میں ملجھل کر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی آپس میں ملجھل کر ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کی تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو آغاز کیا گیا ہے وہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانی کی قسم کھائی ہے اور مولانا فخر الدین راضی رحماللہ انہوں نے ایک بڑی مشہور تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر جو ریفرنس کے طور پر بڑے بڑے علماء استعمال کرتے ہیں اس آیت پر آکا انہوں نے اسے جو سمجھایا ہے وہ اس طرح کہ جیسے ایک بزار لگا وہ اور وہاں بہت سارے تجار ہیں کوئی برتن بیچ رہا ہے کوئی کپڑا بیچ رہا ہے وہیں پہ ایک تاجر ہے جو برف بیچ رہا ہے تو باقی تاجروں میں اور اس تاجر میں کیا فرق ہے تو وہی کپڑے والے کا کپڑا آج دی بھکا کل بگ جائے گا برتن والوں کے برتن آج دی بھکے ایک ہفتے بعد بگ جائیں گے لیکن برف والے کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر اس نے چند گھنٹوں میں برف نہیں بیچی تو یہی نہیں کہ پرافٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصل کیپٹل ڈوب جائے گا اس کا سرمایہ برباد ہو جائے گا اس لئے مولانا فخر الدین رازم کرید لو اور یہ پگلی جاری ہے تو اصل میں اسی مثال کو رکھیں کہ ہماری زندگی بھی برف کی مانند ہے اور وہ تیزی سے بگل رہی ہے اگر ہم نے اس کا صحیح صحیح استعمال نہیں کیا تو یہی نہیں کہ پرافٹ نہیں ملے گا بلکہ اصل کیپٹل اصل سرمایہ یہ جو وقت کی محلت ہے یہ ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پھر سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں ہوگا اس لئے مولانا مجذوب نے بڑا عمدہ اسے سمجھا ہے کہ ہو رہی یہ عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روئے ملک عدم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو جس طرح برف کے پگلنے کے ساتھ جو ہے اس کا وجود گھٹا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ بالکل میٹی آتا ہے جیسے وقت گزر رہا ہے تو محلت عمل جو اللہ نے مجھے آپ کو دی وی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ محلت کب ختم کر دی جائے ہو سکتا ہے یہ آج کی رات جو ہے بھائی آخری رات ہو اگلا سورج بھی ہمیں نصیب نہ ہو تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس لئے جو لمحہ ہمیں معصر ہے وہ بہت قیمتی لمحہ ہے اس کا صحیح استعمال کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس لمحے کو ضائع کر کے ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں تو بہرحال اس لئے ایک مومن کے لئے تو وقت کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں دوسری آیت میں کہا گیا یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں اور یہاں پر آکے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک آیت ہے اس میں بڑی بڑا انذار ہے اللہ کا بڑا دراؤہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے خسارے اور نقصان کا فیصلہ سنا دیا اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے جو بھی انسان ہے وہ نقصان میں اس یہ بہت بڑی بات ہے تو کس طرح سے نقصان میں تو نقصان کے تین پہلو ہیں جو نظر آتے پہلا اللہ نے ہمائے ساتھ جبلی تقاضے لگا دی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ایک عظیم مشقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے وہ تقاضے کیا ہیں پیٹ بھوک لگتی ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے پیاس لگتی ہے پانی چاہیے تن پر لباس چاہیے سہ چھپانے کے لئے گھر چاہیے جنسی خواہش کے لئے حلال ذریعہ چاہیے بیمار ہو جاتے علاج چاہیے تھک جاتے آرام چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اور ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لئے ایک عظیم مشقت ہے جو ہمیں اٹھانی پڑتی ہے جیسے کولو کا بیل ہے جو صبح سے شام تک چلتا رہتا ہے اسی طرح ایک انسان بھی ایک بڑی مشقت کرتا ہے اور پھر جا کر یہ ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہیں صبح مو اندھیرے نکلتا ہے رات گئے گھر واپس آتا ہے اس کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں اور اس خسارے میں باقی جاندار بھی شریک ہیں وہ بھی اسی طرح سے وقت گزارے ہیں البتہ بعض دفعہ خیال یہ آتا ہے کہ شاید امیر لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں وہ اسی کمروں میں اور صفوں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مزدور لگے ہوئے ہیں فیکٹری میں کام ہو رہا ہے لیکن آپ غور کریں گے تو بس مشقت کا فرق ہے ایک مزدور کی جسمانی مشقت ہے جبکہ ایک کارخانے کے اونر کی وہ ذہنی مشقت ہے مزدور جب آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کر کے کارخانے سے باہر آتا ہے تو کارخانے کے سارے مسائل وہیں چھوڑ کر آتا ہے اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پاؤں پھیلا کر آرام سے سوتا ہے لیکن جب کارخانے کا مالک اپنے گھر آتا ہے تو اپنے لاکھوں روپے کے پلنگ پر بھی اسے نین نہیں آتی کیونکہ پورے کارخانے کے سارے مسائل اس کے ساتھ ہوتے اور کئی کئی ٹینکولائزرز لے کر وہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ خسارہ ہے اسے ایک محنت کرنی ہے کچھ لوگ جسمانی مشقت کر رہے کچھ لوگ ذہنی مشقت کر رہے اسی طرح دوسرا خسارہ یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ احساسات اور جذبات اور وہ جذبات بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں اور اس کے بعض دفعہ خوشی کو کرکرا کر دیتے ہیں بعض دفعہ اسے غمزدہ کر دیتے ہیں ہر آدمی نے اپنے لئے کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے کوئی مشن بنایا ہوتا ہے وہ پورا نہ ہو تو غم ہوتا ہے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے لیکن اولاد کو کوئی محرومی آگئی خدا خاصتہ کوئی جو ہے اسے سننے سے بولنے سے محروم اولاد ہوگئی تو اس کا غم جو ایسے لگ جاتا ہے خود بھی ٹھیک ہے اولاد بھی صحیح ہے لیکن بھائی کا کاروبار تباہ ہوگی اب بھی اسے غم ہوتا ہے تو اپنا خاندان ٹھیک جا رہا ہے لیکن ملک اور قوم پر کوئی مصیبت آگئی تو اس کا بھی غم لگتا ہے تو اصل میں یہ غم انسان کے ساتھ ساتھ غالب کہتا ہے کہ قیدِ حیات و بندِ غم دونوں اصل میں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے تو اصل میں یہ بھی ایک قسم کا خسارہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی غم اور کوئی نہ کوئی پریشانی اور فکر وہ انسان کو لگی رہتی ہے پھر معاملہ یہ ہے کہ باقی حیوانات کا تو یہ ہے کہ death is the leveler کہا جاتا ہے موت کے ساتھ سارے غم ختم ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد بھی اس کا غم اور اس کی پریشانیہ ختم نہیں ہوتی تو غالب نہیں کہا ہے کہ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کذر جائیں گے ہمارے مسئلہ تو یہ ہے موت کے بعد بھی چین نہیں ہے اور قبری سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے ابھی دفنانے والے دفنا کر پوری طرح پیچھے بھی نہیں ہٹے ہوتے کہ منکل و نکیر دو فرشتے قبر میں حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے کہ من ربو کا اور من نبیو کا اور ما دینو کا یہ بیسک سوالات ہیں تمہا رب کون ہے تمہا نبی کون ہے اور تمہا دین کیا ہے تو اگر اس پر عمل کیا ہوگا یہ تو جواب دے سکیں گے لیکن ان چیزوں پر اگر غور و فکر ہی نہ کیا ہو اور زندگی اس کے مطابق گزری نہ ہو تو یہیں سے مشکل ہو جائے گی پھر آگے قیامت کے جو ہے وہ حشر کیا ہے آئندہ مرائل چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنین و آدم کے قدم میدان حشر سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دینے پہلا سوال ہوگا کہ یہ عمر کہاں گزار کر آئے ہو کسی کو اللہ نے چالیس سال دیئے ساٹھ سال دیئے ستر سال دیئے تو کہاں لگا کر آئے ہو یہ جواب دینا پڑے گا اسی طرح ان شباب ہی فی ماف نا اور پوچھا جائے گا خصوصا جوانی کا جو دور تھا سارے پوٹینشلز اپنے اروج پتے جو سوچ لیتے تھے وہ کر بھی جاتے تھے تو وہ کہاں لگائی جوانی کن کاموں میں خرج کر کے آئے ہو تو یہ دوسرا سوال ہے جس کا جواب دینا ہوگا اب مال ہی پھر تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا میں نائنک تصابہو کہ کہاں سے کمایا حلال ذرائع تھے یا حرام طریقوں سے کمایا اور کہاں پر یہ مال خرج کر کے آئے ہو چوتہ سوال ہوگا دو آپ کہہ لیں زندگی کے بارے میں سوال ہوگا عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں لگائی اور دو مال کے بارے میں سوال ہوگا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا اب پانچوہ سوال ہوگا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو کلاس میں شریر بھی جو ہے وہ طلبہ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کہتے ہیں بچے کہ بہتر یہ کہ علم ہی حاصل نہ کرو نہ علم ہوگا نہ جواب دینا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ علم نہ ہو تو پھر اصلاح کی امید ہی نہیں ہوتی لیکن علم کا پھر بھی فائدہ ہے اگر ابھی عمل نہیں ہے تو امید ہے کیونکہ جب بھی آدمی اپنے علم کے خلاف غلط کام کر رہا ہوگا تو ضمیر اسے ٹوکے گا کہ تم غلط کر رہے ہو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو امید یہ ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے عمل درست ہو جائے لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے تو جیزی زندگی گزاری یا گزرتی جائے گی اس میں تبدیلی کا موقع ہی نہیں رہے گا تو علم حاصل کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہے تو بہرحال اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سوالوں کے جواب دینے والا بنائے اور اس کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے یہ تو اوپن کوسچن ہے یعنی امتحان میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ سوال کیا ہے اور جواب کن کا دینا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے آخری آیت میں پھر امید کی ایک کرن ہے کہ جو آدمی یہ چار کام کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا وہ چار کام کیا ہیں کہ ایمان لائے نیک عمال کرے اور مل جھلکہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے اور مل جھلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کرے تو بہرحال کبھی آئندہ موقع ہوگا تو ان پر بھی تفصیل سے بات کریں گے تو بہرحال یہ چار کام کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اب آگے معاملہ یہ کہ ٹوپک ہے وقت کی اہمیت تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے وقت کیا ہے تو وقت ایک ایسا خزانہ ہے ایک ایسی کموڈیٹی ہے کہ جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ادھار لیا جا سکتا ہے نہ ادھار دیا جا سکتا ہے اور نہیں جمع کر کے کہیں چھپا کر رکھا جا سکتا ہے باقی جتنی چیزیں ہم آئے پاس ہیں ان میں ایسا ہو جاتا ہے مال کبھی آپ ادھار لے لیتے ہیں کبھی ادھار دے دیتے ہیں کبھی اٹھا کر رکھ لیتے ہیں کہ ابھی نہیں کل خرج کر دیں گے لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے جس کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز ممکن نہیں نہ تو کروڑوں روپیسے اسے خریدا جا سکتا ہے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے وقت کی قدر آپ دیکھیں تو آئی سی او میں پڑے ہوئے اس مریض سے پوچھیں جسے ڈاکٹر جو ہے جواب دے چکے ہوتے ہیں اور اسے آخری لمحات اس کے گزرے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ چند لمحے کتنے قیمتی ہیں اس کے لیے زندگی کتنی اہم ہے لیکن جسے اللہ نے محلت دیوی ہے ابھی وہ صحت مند ہے اسے کوئی آثار موت کے نظر نہیں آرے تو وہ پھر ناقدری کر رہا ہوتا ہے اس عظیم دولت کی تو اسلامی عدب کا مقولہ ہے کہ الوقت ہوالحیا کہ time is life وقت ہی زندگی ہے ہر چیز کچھ چیزوں سے ملکہ بنی ہوتی ہے چائے کس چیز سے ملکہ بنی ہیں اس میں پانی ہے دودھ ہے پتی ہے چینی ہے یہ چیزیں ملتی ہیں پھر چائے بنتی ہیں تو اسی طرح بریانی کے اندر جو ہے مختلف مسالہ جات ہے گوش ہے چاول ہے اس سے بریانی بنتی ہے تو زندگی کس سے بنی ہے اس کے کونسٹیٹوینٹ کیا ہے تو دیکھا جائے تو یہ وقت ہے جو اللہ نے دے دیا جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں تو ہم نے اسے قیمتی چیز دی لیکن جسے ہم نے وقت دیا اسے ہم نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز دی اگر آپ نے کسی کو دس منٹ دیئے ایک گھنٹہ دیا ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اسے دیا تو وقت سے زیادہ قیمتی کوئی دولت نہیں ہے اور یہ وقت ہی اصل میں زندگی ہے اسی طرح اسلامی عدب میں تو اس بات کو بہت پہلے ریکنائز کیا گیا تھا کہ الوقت تو منزہب ٹائم از گولڈ اور آج دنیا بہرحال یہاں آئی ہے کہ ہر انسان کے جو ہے وہ ایک انہوں نے ورث لی ہے اس کے ورکنگ آورز کی ایک جو ہے آپ کہیں کہ اس کی ایک اہمیت ہے اور جسے آپ کہتے ہیں آورلی ویجز ایک آدمی کا ایک گھنٹہ پانچ سا روپے کا ہے دوسرے آدمی کا ایک گھنٹہ پانچ ہزار روپے کا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے اس سے قیمتی دولت نہیں ہے اب دیکھیں یہ وقت کو کس طرح ایک اور اس کی ڈسکرپشن ہے کہ وقت دو واقعات کا درمیانی وقفہ ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس میں دو اہم واقعات جو ہیں وہ ہمائی پیدائش اور ہمائی موت ہیں اور ہم ہر لمحے اپنی پیدائش سے اپنی موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ٹائم لائن کو دیکھا جائے ایک سلائیڈ اور آگے کریں ہمار بھائی جی اور آگے سلائیڈ اور بڑھائیے تو بہرحال جیسے میں کہا تھا کہ یہ دو دو واقعات کا درمیانی وقفہ انسانی زندگی کے دو بڑے واقعات ہمائی پیدائش اور موت ہیں ہم ہر لمحے اپنی پیدائش سے موت کی طرف جا رہے ہیں ایک سلائیڈ اور آگے جی اب صحیح ہے تو ہر لمحے ہم اپنی پیدائش سے موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر زندگی کی ٹائم لائن کو آپ دیکھیں تو اس میں دو ہی زمانے نظر آتے ہیں یا تو ماضی جو مستقل بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرا زمانہ مستقبل ہے جو مستقل کم ہوتا جا رہا ہے تو ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ گویا ماضی بنتا جا رہا ہے اور حال شاید اس لکی سے بھی باریک ہے جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لحظہ ہوتا ہے جو مجھے اور ابھی آپ کو حاصل ہے اور یہ پھر ایک ایک سیکنڈ کے بھی فریکشن میں یہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور وہ ماضی بن جاتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ مستقبل بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ ہماری گویا موت کا وقت ہوگا تو یہ بھی ایک وقت کی دیفنیشن ہے کہ یہ ایک وہ لمحہ ہے جو ابھی مجھے آپ کو محسر ہے لیکن ہماری خوشخص قسمتی یہ ہے یہ قرآن کئی جگہ کہتا ہے یہ ایسے لوگوں کے لئے جو اپنے اس حال کو اچھا استعمال کر رہے ہیں وقت کی ایک دیفنیشن وہ بھی ہے جو اللہ میں اقبال دے رہے ہیں کہ وہ ایک تذبیح ہے وقت اور وہ کہتے ہیں میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں میں اپنی تذبیح ہے روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا تو آپ ذرا امیجن کریں جیسے ایک تذبیح ہو جس میں ایک دانا سفید ہو ایک دانا سیاہ ہو ایک دانا سفید ہو ایک دانا سیاہ ہو تو جب آدمی وہ تذبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک وقت کیا آتا ہے سارے دانے مکمل ہو جاتے ہیں تذبیح پوری ہو جاتے ہیں اسی طرح لامہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک دن گزارتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی زندگی کی تذبیح کا ایک دانا گرا دیا اور جب ہم ایک رات بتاتے ہیں تو گویا ہم نے ایک اور دانا گرا دیا اس طرح رات دن رات دن رات دن رات دن گزاتے گزاتے ایک وقت کے آئے گا کہ یہ تذبیر مکمل ہو جائے گی تو بہرحال اسی کا نام زندگی ہے اور یہ وقت جو ہے تیزی سے گزر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے ان دونوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو ان کی یہ جو برا پہلویس سے انسان بچ سکتا ہے اسی طرح محمد بشیر جمعہ یہ بڑے مشہور شخصیت ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شعرہ زندگی پر کامیابی کا سفر وقت کی اہمیت پر یہ بڑی امدہ کتاب ہے اس میں انہوں نے وقت کی مثال دی ایک بہتے ہوئے پانی سے کہ نلکہ کھلاو ہے پانی بہتا جا رہا ہے تو اب اس میں ہمارے کام کا پانی کونسا ہے آپ امیجن کریں نلکہ کھلاو ہے پانی روانی سے گر رہا ہے تو ہمارے کام کا پانی کونسا ہے جو ہم نے استعمال کر لیا اور جو پانی ہم نے استعمال نہیں کیا وہ کیا ہو رہا ہے وہ بس بہے جا رہا ہے اب یہ بھی پتہ نہیں ہے ٹنکی میں کتنا پانی باقی رہ گیا ہے وہ تین چوتھائی بھریوی ہے آدھی بھریوی ہے یا ایک چوتھائی رہ گئی ہے یا ون بائی ٹینٹھ جو ہے رہ گئی ہے کب پانی ختم ہویا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے تو وقت بھی اسی طرح ہے وہ بس گزرے جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لئے اس میں سے قیمتی وقت وہ ہے جو ہم اچھا استعمال کر رہے ہیں جو وقت ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں یا جس کا کوئی قیمتی جگہ ہم نے استعمال نہیں کیا وہ گویا زائے ہو رہا ہے وہ بیٹے ہوئے پانی کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے اسی طرح امام شافیر احمد اللہ علیہ آئیمہ عربہ میں سے ایک نام ان کا ہے اور بہت ہی علمی سطح پہ بہت بلند مقام پر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صوفیہ کے ساتھ کئی برس گزارے ہیں امام شافیر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے صوفیہ سے دو ہی باتیں سیکھیں پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ وقت تلوار ہے یا تو تم اسے کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گی جس طرح تلوار ٹکڑے کر دیتی ہے اسی طرح یہ وقت ہمائی زندگی کو کاٹتا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا بالکل زندگی ختم ہو جائے گی یا تو ہم اسے کاٹ دے ورنہ یہ تلوار ہمائی زندگی ختم کر رہی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات میں نے صوفیہ سے یہ سیکھی کہ تم اپنے نفس کو حق میں مشغول کر لو ورنہ وہ تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا تو یہ دونوں کرنے والے کام ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا اپنا کوئی مناسب مقصد نہیں بنایا اور دین کی طرف بڑے نہیں تو پھر ہمیں برائیوں کی طرف لے جائے گا تو برائی سے بچنے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ اچھائی کی طرف بڑھا جائے ورنہ جو ہے آٹومیٹیکلی بائی ڈی فالٹ جو ہے نفس جو ہے باطل میں مقتلہ کر دیتا ہے اسی طرح علامہ کہتے ہیں زمانے کی یہ گردش جاویدانہ حقیقت ایک باقی فسانہ کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردہ فقط امروز ہے تیرا زمانہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہ دوش دیکھا ہے نہ فردہ دوش کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو yesterday جسے کہا جاتا ہے اور فردہ کہا جاتا ہے آنے والے کل کو جسے tomorrow کہا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ آج کا دن ہے آج آج میں بھی ابھی جو کام ابھی نہیں ہو رہا آج نہیں ہو رہا وہ پھر تو کل تو کسی نے دیکھا نہیں تو اہم کاموں کو آج ہونا چاہیے ابھی ہونا چاہیے جس میں ایک توبہ استغفار بھی ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہے اس میں seconds لگتے ہیں بس اور اس میں آدمی اپنی direction صحیح کہہ سکتا ہے پوری دنیا اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اور ساری زندگی کی برائی ختم ہو سکتی ہے ایک لمحہ لگتا ہے دلی دل میں اللہ سے توبہ کرنے میں اور آئندہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی کا عہد کرنے میں تو بہرحال اس میں انگریزی میں آپ دیکھیں کہ جو گزرابا زمانہ اسے past کہتے ہیں آنے والے کو future کہتے ہیں اور جو موجودہ لمحہ میں حاصل ہے اسے کیا کہا جاتا ہے present لیکن یہ سننم ہے present کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں توفہ تو واقعی یہ ایک عظیم توفہ ہے یہ لمحہ جو مجھے آپ کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنے والا بھی بنائے اور اس حوالے سے وقت کی اہمیت کے حوالے سے چند روایات بھی ہم دیکھتے ہیں بخائی شریف کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دون احمد ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں اور وہ کونسی ہے ایک صحت اور دوسری فراغت تو ایک تو صحت ایسی انمول دولت ہے ساری دولت ایک طرف ہے صحت دوسری طرف اور دوسرا یہ وقت یہ جو اللہ نے ابھی سانس کی عام دورف رکھی ہے اور محلت عمل دی ہے یہ بہت بڑی دولت ان سے پوچھیں جن سے یہ دولت چھین لی گئی ہے قبر میں اگر موقع بھی مل جائے اب پچاس ہزار سال بھی آدمی عبادت کرتے رہے تو آج کے ایک سجدے کے برابر نہیں آج اللہ کے ایک حکم ایک فرما بہداری جو ہم کر رہے ہیں اس کا عجر و ثواب جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال قبر کی عبادت سے بڑھ کر رہے ہیں تو یہ بہت قیمتی لمحات ہیں جو مجھے آپ کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا ہے اسی طرح مستدرک الاس صحیحین یہ کتاب ہے احادیث کی اس میں انہی شرائط پر جن میں صحیحین میں شرائط رکھی گئی ہیں جو احادیث رہ گئی ہیں انہیں جمع کیا ہے تو اس میں سے یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے آپ نے پہلی بات یہ گئی جوانی میں انسان کی تمام صلاحیتیں اپنی پوٹینشلز پہل ہوتی ہیں جو سوچ لیتا ہے وہ کر گزرنے کا عظم اور حمد بھی ہوتی ہے بڑھاپے میں آ کر سوچیں تو بہت بلند ہوتی ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا حمد ساتھ نہیں ہوتی وہ جو ہے طاقت نہیں ہوتی وہ سارے کام کرنے تو اس لیے آپ نے کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو نمبر دو سہت کو بیماری سے پہلے جیسے کہا گیا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو اکثر لوگ جس کی ناقدری کرتے ہیں سہت کو بھی اسی طرح خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانا جائے جب اللہ نے مال دیا ہے اور ایسی سختی نہیں ہے اور ایسا ہاتھ تنگ نہیں ہے اور زیادہ مسائب نہیں ہے تو بہت کچھ آدمی کر سکتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کے ساتھ مال بھی کھپا سکتا ہے اسی طرح چوتی چیز ہے فراغت کو مشغولیت سے پہلے یہ لیشر ٹائم یہ فارغ وقت یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کر کے کچھ کہاں سے کام پہنچ جائے گا ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا تو صوفیہ تو کہتے ہیں کہ ہر سانس پر اللہ کے دو شکر واجب ہوتے ہیں ایک سانس کے اندر جانے کا اور دوسرا باہر آنے کا اور سائی عبدالعزاق رحم اللہ ایک بڑی شخصیت سب کانٹیننٹ میں گزرے ہیں وہ تو کہتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے وہ اصل میں کفر میں یعنی اللہ سے نظریں ہٹا کر گزر رہا ہے تو جو اپنی اصلاح کا ایک بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے اس میں بھی جو بات بتائی جاتی ہے سب سے پہلا یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیا کیا کر رہا ہوں اور پھر ان پر اللہ سے توبہ کی جائے ان سے بچا جائے انہیں چھوڑا جائے انہیں ترک کیا جائے اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں کہ میں کتنا وقت اللہ سے غفلت میں گزار رہا ہوں اس وقت کو کم سے کم کیا جائے زیدہ تر وقت اللہ کی یاد میں گزریں یہ اگلا کام ہے جو کرنے والا ہے اور یہی تسکیہ کا حاصل بھی ہے کہ زیدہ سے زیدہ وقت اللہ کی یاد میں گزریں ہر وقت اللہ یاد رہا ہے اسی طرح مسنت احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے وقت جلدی گزرے پس سال مہینے کی طرح ہو جائے اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے اور ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جتنی دیر آگ کی چنگاری سلکتی ہے وہ چنگاری تو ایک لمحے میں جل کر بجھ جاتی تو آج آپ دیکھیں وقت کو بھی ہوا لگ گئی آپ کہیں وقت کو پر لگ گئے اب بڑی تیزی سے وقت گزار رہا ہے سال کا پتہ نہیں چلتا آدمی حران ہوتا ہے کہ ابھی تو جو ہے یہ سال گزار تھا ہم نیا سال آ گیا اور مہینوں کا اور گھنٹوں کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دن رات ایسے تیزی سے جارے ہیں ویسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہوا قیامت ساتھ ساتھ ہیں آپ نے دو انگلیاں برابر کر کے دکھایا تھا آپ آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں اب اس کے بعد قیامت قریب ہے بالکل اسی طرح الموجم العوسط یہ بھی احادیث کی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے آپ نے فرمایا صبح تلاش کرو رزق اور ضروریات کو پس بے شک صبح میں برکت اور کامیابی ہے تو ویسے تو چوبیس گھنٹے وقت ہے لیکن خصوصاً صبح کا وقت بہت اہمیت کا ہے اور اسے بھرپو استعمال کرنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے تو علم کے حصول کا ایک بہت قیمتی وقت یہ تحجد سے لے کر صبح صادق تک کا وقت اور جو ہے اشراق تک کا وقت ہے اس میں اگر ہم وقت نکالیں اور دینی علم کے لئے کچھ توجہ دیں قرآن پڑھیں ترجمہ دیکھیں تفسیر دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ انتہائی قیمتی وقت ہے جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ راستے ہی میں رہ جائے گا اور وقت پر منزل پر نہ پہنچ سکے گا وہ رات کو سوتا نہیں بلکہ اپنا سفر رات کے آغازی میں شروع کر دیتا ہے مثال سمجھ لیں کہ عرب میں دن میں تو انتہائی گرمی ہوتی تھی تو جب سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو رات کو سفر ہوتا اور کیونکہ وہاں کچھ آمدنی کے ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا تو جو ہے قذاق ہوتے تھے ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی انتظار میں ہوتے تھے کہ قافلہ رات بر چلے گا اور جب آخری تہائی رات رہ جائے گی تو یہ تھکے آ رہے ہوں گے اس وقت ان پر لوٹ مار کی جائے تو جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان ڈاکوں سے بچ کر اپنی منزل پر پہنچ جائے تو وہ شروع میں اس سفر شروع کر دیتے ہیں بالکل ابتدائی رات میں اور وہ زیادہ تاخیر نہیں کرتے تھے آدھی رات سے پہلے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے اور اس طرح اس سب سے بچ جاتے تھے تو آپ نے بھی کہا جو چاہتا ہے کہ منزل پر پہنچ جائے تو وہ جلد سفر شروع کر دیتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ بخیریت وقت پر منزل تک پہنچ جاتا ہے سن لو اللہ کا مال بھاری قیمت میں ملے گا سن لو اللہ کا مال جنت ہے تو جنت آسان نہیں ہے اور جنت سستی نہیں ہے جنت سے زیادہ قیمتی دولت نہیں ہے تو وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی ہم نے جو تصور کیا ہے کہ بس یہاں آگ بند ہوگی اور فرشتے ہاتھ بندے کھڑے ہوں گے وہ کہا جائے گا کہ حضور آئیے آپ کے لئے جنت تو یہ اتنی آسان کہانی نہیں ہے یہاں دنیا میں ایک معمولی پلوٹ حاصل کرنے کے لئے اور تھوڑی سی ایک اچھی سواری حاصل کرنے کے لئے سالوں کی مہنہ چاہیے پیٹ کاٹ کاٹ کے آدمی بچاتا ہے پھر جا کر اسی گس کا پلوٹ ملتا ہے اس پہ عمارت کھڑی کرنا اکثر بیشتر دنیا میں لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی کا حاصل کیا ہوتا ہے ایک مکان تو جنت کیا مفت میں مل جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ بھاری قیمت ہے اس کی اور وہ قیمت کیسے لگے گی وہ وقت کو صحیح استعمال کر کے اور جلد صفحہ شروع کر کے جلد صفحہ یہاں مراد کیا ہے کہ آدمی نوجوانی سے جو ہے وہ اپنا صفحہ شروع کر دیں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانو ابھی گناہ نہیں کیے تو کب کروں گا ابھی غفلت میں نہیں زندگی گزائی تو کب گزاروں گا تو یہ ہماری نادانی ہے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالی نوجوانی میں اٹھا لے اب بچپن میں اٹھا لے تو کبھی بھی پتہ نہیں ہے موت کا بات ہی موت کے لیے کوئی چیز شرط نہیں ہے عموماً آدمی سمجھتا ہے کہ میں بوڑا ہوں گا پھر بیمار پڑھوں گا پھر ہسپلائز ہوں گا پھر ڈاکٹر جو ہے وہ آئی سی او میں ڈال دیں گے اس کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو اب علاج نہیں ہو رہا اب شاید جو ہے اب دوا کی نہیں دوا کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت ضروری نہیں ہے بعض دفعہ موت ایسے پکڑ لیتی ہے کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آدمی ابھی بڑی پلاننگیں کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں بچوں کو یہ پڑھانا ہے اور یہ لے کر جانا ہے وہ لے کر جانا ہے عید کا دن ہوتا ہے مہمانوں کی خاطر توازہ کے لیے بزار سے کچھ لینے جاتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موت کے سفر پر ہیں تو یہ تو کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے اور آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ موت ابھی آئے گی اور وہ موت کا وقت جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہویا وہ آ جاتا ہے اور ہم اپنی پلاننگ میں لگے رہتے ہیں اور یہ ہمارے کفن کا لٹھا بکنے کے لیے بزار میں آ چکا ہوتا ہے تو اصل میں ہوشیار رہنا چاہیے تیاری سے رہنا چاہیے کبھی بھی موت جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی ریٹائر ہو جاؤں ابھی حج کر رہا ہوں ابھی بچیوں کے ہاتھ پھیلے کر دوں ابھی بچے یا اپنے پاؤں پر کڑے ہو جائیں اور پھر نیک بنوں گا وہ آج موقع ہے اور آج بھی کیا ابھی ابھی اسی وقت تو ورنہ یہ وقت تو کسی نے دیکھا نہیں ہے پتہ نہیں اگلا سورج نصیب ہو نہ ہو اچھا جی آج کے مزید تھوڑا ہی وقت میں پاس ہے تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ روزانہ آپ کو ایٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈرڈ روپیز دیے جائیں فیس کریں صبح سات بجے دیے جائیں اور اگلے دن صبح سات بجے تک کے لیے کہ جتنا آپ استعمال کر لیں وہ آپ کا جو بچے گا وہ واپس لے لیا جائے گا تو کیا کریں گے آپ اقل مند کون سے آدمی کو کہیں گے آپ جو بچا کر رکھے ایٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈرڈ روپیز کون زیادہ اقل مند ہے جو اسے استعمال کر لیں لوزانہ آپ استعمال کریں اور لوزانہ اتنے روپے ملیں امیر ہو جائے گا ایک آدمی اگر صحیح استعمال کریں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور کتنا اچھا ہو ہمیں چھاسی ہزار چار سو روپے لوزانہ ملیں تو مل رہے ہیں ہم میں سے کسی کو شاید یہاں پہ شاید کوئی شاید یہ ہو جو اتنے کمارہ اور لوزانہ کی بات ہو رہی ہے مہانہ کی بات نہیں ہو رہی تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ مل رہے ہیں کس طرح مل رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کے منٹ ہیں یہ چوبیس گھنٹے کے منٹ نکالیں گے تو چھاسی ہزار چار سو بنتے ہیں تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دولت حاصل ہے لیکن ہم میں سے اکثر جو ہے غفلت برتیں اس سرمایے کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور یہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو آپ دیکھیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہزار سے زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کر دی میں اور آپ شاید زندگی میں پڑھنا سکیں جلال الدین سے ہوتی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد کا انتقال ہو گیا وہ جلالہ لکھ رہے تھے پندرہ پارے انہوں نے لکھے تھے اور یہ نوجوان تھے ایک رائے یہ کہ شاید چودہ پندرہ سال باز کی یہ کہ سترہ سال یہ عمر تھی یہ فرق نہیں دیکھ سکتے کہ استاد کے لکھے ہوئے پندرہ پارے کون سے اور شاگہد کے لکھے ہوئے پندرہ پارے کون سے تو چالیس دن میں انہوں نے لکھ لیا میں اور آپ چالیس دن میں پڑھ نہیں سکتے تو اصل میں یہ کیا ہے یہ وقت کا صحیح استعمال ہے اس کی قدر ہے اسے ویلیو دینا ہے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا ہے تو وہ دولت مند بن جاتا ہے آدمی جو وقت کی حفاظت کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے اسے صحیح استعمال کرتا ہے تو جو میں نے آپ کے سامنے سور مومنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی تو اس میں تھا کہ قد افلاح المومنون یقیناً کامیابی نکال لے گا ہے اہل ایمان ان کی پہلی صفت بیان ہوئی واللزینہم فی صلاتہم خاشہون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں واللزینہم ان اللغو معرزون اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے احراز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وقت کے صحیح استعمال وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی یہ انسان کو وقت کا بڑا پابند بنا دیتی گرمیاں ہو سردیاں ہو چھٹی کا دن ہو یا عام دن ہو وہ فجر سے پہلے اٹھے گا اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ آج سنڈے ہے تو میں گیارہ ویجے اٹھوں گا وہ مومن ہے مسلمان ہے اسے فجر میں آزری دینی ہے تو اگر نمازوں کی پابندی ہو تو یہ وقت ضائع نہیں ہوتا اور نہ مسلمانوں کو دے لائٹ سیونگ کے لئے ایک گھنٹہ گھڑیوں کا آگے کرنا اور ایک گھنٹہ پیچھے کرنا جو پورے یورپ امریکہ کینیڈا میں جو ہے کھیل ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے ہم تو سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھی کام شروع ہو جاتے ہیں ہمائے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر ٹائم مینیجر کوئی ہے نہیں نماز سے بہتر پھر لوگ کیا کرتے ہیں کام میں لگے ہیں تو بس اسی میں لگے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ اہم کام ہے اب اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے جبکہ نماز کیا کرتی ہے دن میں برابر وقفوں سے کتنا بھی اہم کام آپ کیوں نہ کر رہے ہوں اس سے نکال کے آپ کو اللہ کے آگے کھڑا کر دیتی اور جو سب سے قیمتی سبق ہے وہ دور آیا جاتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں یہ دنیا اصل نہیں ہے یہ امتحانگاہ ہے اصل تیاری آخرت کی کامیابی کہ دن میں پانچ دفعہ سبقیات کرتے ہیں ہم دور آتے ہیں اسے وقت کے ساتھ تو یہاں سے بات شروع کی گئی سورہ مومنون میں کہ کامیاب مومن کون ہے جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں ان میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ لغف کاموں سے عراض کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے پوری ٹائم منیجمنٹ اور وقت کا صحیح استعمال کرنا وہ لغویات سے بچنا ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی بڑا نام ہے دینی حلقوں میں بڑی ان کی تصانیف ہیں اور انہوں نے یہ جو وقت کی اہمیت کو بتایا چوبیس گھنٹوں کو انہوں نے رسکرائب کیا چوبیس علماریوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے یہ چوبیس علماری ہیں تم یہ دیکھو کہ تم نے ان علماریوں کے کسی سے بھر ہے کالی چھوڑ دی ہیں یا اللہ بھلا کورا کبار ان میں بھر ہے یا واقعی کوئی دولت ان میں جمع کی ہے وہ دولت کیا ہے اللہ کا ذکر ہے دین علم ہے تو خیامت کے دن یہ علماری آدمی کھول کا اپنا خزانہ لے رہا ہوگا جس نے وقت کی ناقدری کی ہوگی وہ پھر وہ رو ہی رہا ہوگا یا اس کورے کبار کو دیکھ کر پچھتا رہا ہوگا اور جس نے واقعی وقت کی قدر کی ہوگی اور اب چوبیس گھنٹوں کو صحیح استعمال کر کے خزانے اپنے لئے جمع کی ہوں گے تو اس کے کیا کہنے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے والا بنائے تو فرمایا یہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اب لفت کاموں سے بچتے ہیں لفت کام کیا ہے انہیں کہا جاتا ہے ٹائم کلنگ ایکٹیوٹیز غیبت کرنا اسی طرح چغلی کرنا فلمیں ڈرامیں دیکھنا گانے سننا فن ٹو ڈو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دوست کا مزاہ خودانا کسی کا برا نام رکھ دینا تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اس میں مزاہ بہت آتا ہے لیکن اس میں وقت گزاری کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہ وجہ کے غیر فائدہ مند کھیل جیسے ویڈیو گیمز ہیں یا شطرن جو تاش وغیرہ ہے تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں فیزیکل کھیلو چلو کچھ تو وزش ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب لغف کاموں میں سے آتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام تین طرح کے وہ کہتے ہیں وہ ایک کام وہ ہیں جن میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو تو ایسے کام کرنے چاہیے دوسری قسم ان کاموں کی ہیں جن میں یا تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے یا آخرت کا نقصان ہوتا ہے ان سے بچنا چاہیے اور تیسری قسم کے کام وہ ہوتے ہیں جن میں بظاہر نہ دنیا اور آخرت کو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے مثلا اقبار پڑھنا اقبار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آپ کہیں گے نہیں جی تو کیا گناہ ملتا ہے آپ کہیں گے نہیں گناہ بھی نہیں ملتا لیکن ہو کیا رہا ہے چلے آپ کو ایک دفعہ آپ نے موٹی موٹی خبریں دیکھ لیں یا تیلے اقبار پڑھ لیا آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہو رہا ہے حالات کہاں جا رہے ہیں اب دوسرا اقبار اٹھا لیا اب اس کا مطالعہ ہو رہا ہے وہ رکھا دیسرا اقبار لے لیا دو دو گھنٹے ٹین دین گھنٹے جو ہے وہ جو ہے آج کے حالات پر جا رہے ہیں بھئی قرآن بھی پڑھنے کا ہے اور بھی کام کرنے کے اور تم پر بہت ذمہ داری ہیں تو بعض دفعہ یہ لفت کام جب زیادہ کیے جاتے ہیں یہ نقصان دے ہوتے ہیں اور بضائے تو نقصان نہیں ہیں لیکن حقیقت میں نقصان ہے آخرت کا نقصان ہے تو اس لیے کامیابی کیا ہے ان لفت کاموں سے بچا جائے تو ہر وہ کام جو فضول لا یعنی اور لا حاصل ہو تو انسان کا اصل اساسہ یہ وقت ہے جو تیزی سے برف کی طرح پگلے جا رہا ہے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور ہم اس دنیا میں کمرہ امتحان میں اب دیکھیں ہم طلبہ کا امتحان لیتے ہیں تین گھنٹے کا پیپر ہے اب کوئی بچہ ہیڈ ڈاؤن کر کے سو جائے تو کیا کرتا ہے ممتہین اس کا اس کی مرضی ہے سو جائے دوسرا کہہ میں ذرا نظارہ کرلو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ اگزیمنیشن ہال ہے میں ذرا گنوں اس میں کتنے پلاز ہیں کتنے پنکے لگے ہوئے ٹیوب لائٹس کتنی ہیں تو کرتا رہے وہ کون منہ کرنے والا ہے اس کا لیکن اس سے ہو کیا رہے وہ اپنا نقصان کر رہے یعنی اس وقت کو وہ اور بہتر پرچہ حل کرنے میں لگاتا ایک وہ طالبیل موتا ہے جو امتحان کے آغاز سے لگ جاتا ہے اور محنت کر کے پرچہ اچھے سے اچھا حل کر کے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جب نتیجہ نکلے گا وہ بہت آگے ہوگا منظمت ان کے جو سور ہے اور ادہ ادہ مختلف چیزوں میں لگاوا ہے کوئی منہ تو اسے نہیں کر رہا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کر رہا تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق اتا فرمائے ایک بہت امدہ یہ روایت ہے جامع ترمزی کی اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چار لاکھ روایتیں لیں ان میں سے چار منتخب کی اور ان میں سے ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یانی باتوں کو ترک کر دے تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمائی زندگی میں بہتر طریقہ یہ کہ اپنا ایک ہفتہ ریکارڈ کریں صبح سوکا اٹھنے سے رات سونے تک کہ میں کیا کیا کرتا ہوں زالز بناتے جائیں جو بھی آپ کر رہے ہیں اچھائیا کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں لغ کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بعد میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ان میں سے کون سے کام ہے جن سے اللہ رسول راضی ہو رہا ہے اور وہ کون سے کام ہے جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے وہ کون سے کام ہے جو لغو ہیں نہ اللہ راضی ہو رہا ہے نہ ناراض ہو رہا ہے بس وقت میرا زائے ہو رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تو ایک ہفتے ہم اس طرح ریکارڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ ہمائے ہاتھ میں ایک لسٹ آ جائے گی اور پھر کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ ان سارے کاموں کا decide کریں کہ میں کام نہیں کروں گا جو کے وقت ضائع کرنے والے اور love کام ہے اور اس میں بہت بڑی لزبنتی ہے یعنی ابھی تو شاید آپ فکر مند ہو کہ میں کہاں love کام کرتا ہوں لیکن ایک دفعہ جب ہوگا تو پتہ چلے گا سکرین ٹائم ہی بہت ہے وہ ٹی وی کو ہم روتے تھے اب وہ موبائل آگئے ہاتھ میں تو آپ ذرا دیکھئے کہ ایک رائی ہے کہ دن میں سو سف دفعہ سے زیادہ جو ہے موبائل کی طرف آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے اسے دیکھتا ہے اسے پڑھتا ہے اس میں اب سارا انٹرنیت اور شوشل میڈیا اور کیا کیا آگئے کئی گھنٹے اس کی نظر ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ہے باقی بھی ہمیں ایک لزب بنائیں کہ ہم کیا کیا کام کریں اور بہادو شاہ زفر کا ایک شیر اس لزب کو سنائیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں آج جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دلِ داغدار میں ابھی بڑے کام کرنے تو یہ ان چھوٹے موٹے اس طرح کی تفریحات جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے آخرت خراب ہوتی ہے ان کا ہمائے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے بڑا امدہ جو ہے وہ میں ایک پڑھا تھا مضمون اس میں لکھا ہوا تھا کہ صرف آٹھ دن یہ نسخہ آزمائے آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا نسخہ کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ نسخہ ہے کہ وہ غلط ہو نہیں سکتا یہی روایت جو ہے اس پر یہ آرٹیکل تھا کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے تو پہلا کام کیا کرنا ہے روزانہ رات کو اپنے گزرے ہوئے دن کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں وقت لگایا کیا 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 کہاں کہاں گیا شوشل میڈیا پر کتنا وقت لگایا پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون سی باتیں لایانی تھی پھر زیادہ شمار کریں کہ یہ چار کام بیکار تھے یا آٹھ کام بیکار تھے یا یہ دس کام میں نے جو آج کیا یہ ٹھیک نہیں تھے یہ نہیں کرنے چاہیے تھے پھر کیا کرنا ہے کہ پکا ارادہ کریں کہ ان لایانی باتوں کو آئندہ نہیں دورا ہوں گا اور پھر روزانہ رات کو اپنا احتساب کرتے رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا بہت جلدی کہ آپ کو خود برا لگنے لگے گا جب آپ فضول وقت ضائع کر رہے ہوں گے جب لایانی کام کر رہے ہوں گے جب گناہ کے کام کر رہے ہوں گے اور یہی ایک کیفیہ جو ہے واقعی زندگی جیسی جینی چاہیے جو کرنا چاہیے وہ ہم انشاءاللہ اس طرف بڑھ جائیں گے اور یہی اصل چیز ہے یہ تو زندگی ہمیں گزار رہی ہے ہم زندگی نہیں گزار رہے جس طرح ہم لہ رہے ہیں تو زندگی گزارنی تو ایسی چاہیے جیسے صحابہ نے گزاری ان کا اس زندگی میں ایک امپیکٹ تھا وہ لاکھوں کروڑوں کے لیے عربوں کے لیے مشل راہ بن کر گئے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صحیح زندگی گزارنے والا بنائے بہت ہی کافی وقت آپ کا مہین لے لی ہے میں یہی پر ختم کروں گا بات کہ جو بھی وقت اللہ نے ہمیں دیا پتہ نہیں کس کی کتنی محلت رہ گی اسٹیٹسٹکس تو یہی ہے کہ جتنے لوگ میں اور آپ یہاں بیٹھیں شاید اگلے مہینے اس میں سے ایک دو لوگ نہیں ہوں گے جو یہاں اس وقت موجود ہیں تو ہم ہوای بھاری کب آتی ہے اب پتہ نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج سے ہم تہیہ کریں اور کہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور اس زندگی کا الٹیمیٹ حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ اے مطمئن جان تم اپنے رب کی پاس اس صورت میں حاضر ہوئے ہو کہ تم اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے راضی اب داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میں تو یہ اگر حاصل ہو گیا تو واقعی یہ زندگی ایسی تھی جو گزارنے والی تھی اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر تو کچھ حاصل نہیں ہوا پھر سب ہم نے برباد کر دی تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو صحیح استعمال کرنے والوں میں بنائیں اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم